السلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس آئی سی سی نے آج 18 اغزت کو ہفتہ وار پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی ہے جس میں نہ صرف ٹاپ ٹین پوزیشن پر کچھ تبدیلیاں رنما ہوئی ہیں بلکہ پاکستانی بیٹسپینوں اور بولرز کی رینکنگ میں بھی کافی اکھار بچھاڑ ہوئی ہے پاکستانی کپتان بابا رازم کے علاوہ فہیم اشرف نے بیٹنگ اور بولنگ دونوں رینکنگ میں ترقیان پائی ہیں جبکہ شاہین شاہ فریضی کی بھی ترقی ہوئی ہے البتہ کچھ پاکستانی بیٹسپینوں اور بولرز کو تنظلی کا سامنا کرنا پڑا ہے آج جاری ہونے والی تازہ رینکنگ اپ ڈیٹس کے بعد تینوں فار میٹس کی بیٹنگ اور بولنگ کے علاوہ آل راونڈر رینکنگ کے ٹاپ ٹین درجوں پر کون کون موجود ہیں جبکہ پہلے پاکستانی بیٹسپینوں اور بولرز کی رینکنگ میں کتنی تنظلی یا ترقی ہوئی ہے اس کی تفصیل اس ریپورٹ میں پیش کی جا رہی ہے گزشتہ بود کو جاری ہونے والی آئیسیسی رینکنگ کے بعد اگلے سات دن میں دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گئے جن میں ایک ٹیسٹ میچ باکستان اور ویسٹنڈیز جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ انگلینڈ اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا جبکہ تینوں ٹی ٹونٹی میچز سویڈن اور ڈنمار کے ماں بین کھیلے گئے سویڈن اور ڈنمار کے لورنگ ٹینے ہونے کے سبب گزشتہ ہفتے آئیسیسی ٹی ٹونٹی رینکنگ پر کوئی فرق نہیں پڑا اور نہ ہی ونڈے رینکنگ پر کیونکہ گزشتہ ہفتے کوئی ونڈے میچ کھیلا ہی نہیں گیا یوں آج جاری ہونے والی آئیسی سی ٹی ٹونٹی بیٹنگ رینکنگ کے ٹاپ ٹین درجوں پر دیکھیں تو انگلینڈ کے ڈاویڈ مران بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں جن کے پاس آٹھ سو اکتالیس پوائنٹس ہیں جس کے بعد بابا رازم آٹھ سو انیس پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آئیسی سی ٹونٹی بولنگ رینکنگ میں سعود افریقہ کے تمریز شمسی بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں جن کے بعد وانیدو رسلوہ دوسرے نمبر پر اور راشد خان تیسرے نمبر پر ہیں اس طرح آدل رشید چوتھے، مجیب اور رحمان پانچویں، ٹیم سعودی چھٹے، آشٹن اگر ساتویں، ایڈم زمپا آٹھویں، ایش سعودی نمویں اور مستفیز اور رحمان دسویں نمبر پر موجود ہیں آئیسی سی ٹی ٹونٹی آرونڈر رینکنگ میں بنگلہ دیش کے شکیب اور حسن بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں جن کے بعد افغانستان کے محمد نبی دوسرے نمبر پر آگئے ہیں اس طرح اسکار لینڈ کے ریچڈ برنگرن تیسرے، خاور علی چوتھے، کولینڈ سبویا پانچویں، روحان مستفا چھٹے، گلن میکسویل ساتویں، گارت دینا لین آٹھویں، مچل مارچ نویں اور سین ویلیمز دسویں نمبر پر موجود ہیں اس طرح آئیسی سی ونڈے بیٹنگ رینکنگ کے ٹاپ ٹین درجوں پر نگاہ ڈالیں تو پاکستانی کپتان بابا رازم آٹھ سو تیہتر پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں جن کے بعد بھارت کے ورہات کولی دوسرے، روید شرمہ تیسرے، راز ٹیلر چوتھے، ارون فنچ پانچویں، جونین بریسٹو چھٹے، ڈاویڈ وارنر ساتھویں، کوئنٹن ڈی کوک آٹھویں، شائی آپ نویں اور کین ویلیمزن دسویں نمبر پر موجود ہیں آئی سی ونڈے بولنگ رینکنگ میں نیوزیلینڈ کے ٹینڈ بولٹ پہلے نمبر پر موجود ہیں جن کے بعد جوش ہیزال وارڈ دوسرے، مجیب اور احمان تیسرے، کریس وارک چوتھے، میدی احسن پانچویں، میٹ ہنٹری چھٹے، جسپرید بومرہ ساتویں، مچل اسٹارک آٹویں، شاکی بولوسن نویں اور کگیسو ربادہ دسویں نمبر پر موجود ہیں یوں آئی سی ونڈے بولنگ رینکنگ کے ٹاپ ٹین درجوں پر کوئی بھی پاکستانی بولر تاحال جگہ نہیں بنا سکا ٹی ٹونٹی کے طرح آئی سی ونڈے آڈ اونڈر رینکنگ میں بنگلہ دیش کے شاکی بولوسن بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں جن کے بعد محمد نبی دوسرے، کرس ووکس دوسرے، راشد خان چوتھے، میچل سینٹرنر پانچویں، بینی سٹوکس چھٹے، کولن ڈی گرین ہوم ساتویں، اماد وسیم آٹھویں، رویندرہ جدہ جانویں اور سکندر رضا دسویں نمبر پر موجود ہیں ونڈے اور ٹی ٹونٹی کے برقس آج جاری ہونے والی آئی سی سی ٹسٹ بیٹنگ رینکنگ کے ٹاپ ٹین درجوں پر دو بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں انگلیش کپتان جوئے روڈ دو درجے ترکی پاتے ہوئے چوتھے سے دوسرے نمبر پر آگئے ہیں جبکہ پاکستانی کپتان بابا رادم نے تین درجے پھرانگتے ہوئے خود کو ایک بار پھر ٹاپ ٹین درجوں پر لاکھڑا کیا ہے آج جاری ہونے والی تازہ آئی سی سی ٹسٹ بیٹنگ رینکنگ میں نیزرین کے کین ویلیمسن بدستور 901 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں جن کے بعد جوئے روڈ دوسرے نمبر پر آگئے ہیں اور اسٹیو اسی میں تیسرے نمبر پر ہیں مانسل بوشن کے چوتھے، ویراد کولی پانچویں، روید شرما چھٹے، رشا پانچ ساتویں، بابا رازم آٹویں، ڈیویڈ وارر نویں اور کوئنٹین ڈی کو دسویں نمبر پر چلے گئے ہیں آج جاری ہونے والی آئی سی سی ٹسٹ بولنگ رینکنگ کے ٹاپ ٹین درجوں پر بھی دو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں انگلینڈ کے جیم ایڈرسن نے ساؤت افریقہ کے کگیسو ربادہ سے چھٹے پوزیشن چھینی ہے جبکہ ریسٹنڈیز کے جیسن ہولڈر نے جسپرید بھمرا سے نویں پوزیشن چھین لی ہے یوں آج جاری ہونے والی آئی سی سی ٹسٹ بولنگ رینکنگ کے ٹاپ ٹین درجوں پر پیٹ کمنٹس پہلے نمبر پر موجود ہیں جن کے پاس نو سو آٹھ پوائنٹس ہیں جس کے پاس روی چندر نشون دوسرے، ٹیم سوہتی تیسرے، جوش ایزال وڈ جوتھے، نیر واگنر پانچویں، جیم ایڈرسن چھٹے، کگیسو ربادہ ساتویں، سٹوارڈ پوراڈ آٹھویں، جیسن ہولڈر نویں اور جسپرید بھمرا دسویں نمبر پر ہیں آج جاری ہونے والی آئی سی سی ٹسٹ آرڈونڈر رینکنگ میں بھی ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے بھارتی آرڈونڈر رویندرہ جدے جا ایک درجہ تنزلی کا شکار ہو کر دوسرے سے تیسرے نمبر پر چلے گئے ہیں جن کے جگہ انگلیش آرڈونڈر بین سٹوک دوسرے نمبر پر آگئے ہیں یوں آج جاری ہونے والی آئی سی سی ٹسٹ آرڈونڈر رینکنگ میں ویسٹنڈیز کے جیسن ہولڈر چار سو چودہ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں جن کے بعد بین سٹوک دوسرے رویندرہ جدے جا تیسرے روی چندرہ نشونڈ چوتھے شکی بولسن پانچویں کیل جمیسن چھٹے میچل اسٹارک ساتویں پیٹ کمنٹس آٹھویں کولن ڈی گرین ہوم نویں اور کرس ووکس دسویں نمبر پر موجود ہیں آج جاری ہونے والی آئی سی سی رینکنگ میں اگر پاکستانی پلیئرز جو کہ حالیہ جمعہ کا ٹسٹ میچ میں ویسٹنڈیز کے خلاف نمبر آزما تھے اور بیٹنگ یا بولنگ چارٹ پر دنیا کے ٹاپ ہنڈرڈ بیٹسمنوں یا بولرز کی فیرس میں شامل تھے اگر ان کی ترقی یا تنظری کا جائزہ لیں تو پاکستانی کپتان بابا رازم اس فیرس میں سب سے اوپر دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے گیارہ پوائنٹس اور تین درجہ ترقی پاتے ہوئے ایک بار پھر خود کو دنیا کے ٹاپ ٹن ٹیسٹ بیٹسمنوں میں شامل کرا لیا ہے جو کہ اب ساتھ سو پچیس پوائنٹ کے ساتھ آٹھویں نمبر پر آ گئے ہیں اس طرح تجربہ کار میڈر آرڈر بیٹسمن ازر علی کو ایک درجہ تنظری کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ ستروے سے اٹھارویں نمبر پر چلے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے پندرہ پوائنٹس بھی کام ہو گئے ہیں پاکستان ٹسٹ ٹیم کے نیپ کپتان اور وکٹ کی پر محمد دوان اپنی اکیسویں پوزیشن پر قرار رکھنے میں ضرور کامیاب ہو گئے ہیں تاہم انہیں بھی پانچ پوائنٹس کی کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس طرح پاکستانی آپننگ بیٹسمن آبید علی کو بھی تین درجہ تنظری کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کی ریٹنگ میں سات پوائنٹس بھی کام کر دیے گئے ہیں جو کہ اب سنتیسویں سے چالیسویں نمبر پر چلے گئے ہیں اس طرح پاکستانی آرڈانڈر فائن مشرف نے چار درجہ ترقی پاتے ہوئے خود کو دنیا کا آٹھالیسوہ بہترین ٹیسٹ بیٹسمن ثابت کر دیا ہے اسے قبل وہ ٹار فیفٹی بیٹسمنوں کی فیرس سے باہر تھے رسٹنڈیس کے خلاف پہلے جمعیکہ ٹیسٹ میچ میں انہیں مجموعی طور پر اٹھارہ ریٹنگ پوائنٹس بھی ملے ہیں اس طرح فواد عالم کی بھی پانچ درجہ ترقی ہوئی ہے جن کی ریٹنگ میں گیارہ پوائنٹس بھی بڑھا دیے گئے ہیں اب ان کی تازہ ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ ففٹی فائف ہے جو کہ ایسے قبل ساٹھ تھی یوں پہلے پاک رسٹنڈیس ٹیسٹ میچ کے بعد پاکستانی بولرز کی رینکنگ میں آنے والے اتار چڑھاؤ پر نگاہ ڈالیں تو دو پاکستانی بولروں کو ترقیہ ملی ہیں تو دو کو تنظلی کا سامنا کرنا پڑا ہے البتہ پاکستان کے ہائی رینک ٹیسٹ فاس بولر حسن علی بدستور پندروے نمبر پر موجود ہیں جن کی ریٹنگ میں اکیس پوائنٹس بھی بڑھا دیے گئے ہیں اس طرح محمد عباس کو ایک درجہ تنظلی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ سولوے سے ستروے نمبر پر چلے گئے ہیں البتہ ان کی ریٹنگ پوائنٹس میں دو پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اس طرح پاکستانی فاس بولر شاہن شاہ افریدی نے ویسٹنڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں شاندار کارکرد کی دکھانے کا صلح چار درجہ ترقی کی صورت میں پایا ہے جس کی بدولت وہ دنیا کے ٹاپ ٹوئنٹی بولرز کی فیرست میں شامل ہو کر اٹھاروے نمبر پر آ گئے ہیں اس طرح پاکستانی لیگسپنر یاسر شاہ کو ایک درجہ تنظلی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ 39 سے 30 نمبر پر چلے گئے ہیں اور ان کے بولنگ ریٹنگ سے بھی 18 پوائنٹس کم کر لیے گئے ہیں پاکستانی آل رونڈر فائی مشرف نے بیٹنگ کی طرح بولنگ رینکنگ میں بھی چار درجہ ترقی پاتے ہوئے خود کو دنیا کا اکترواں بہترین بولر ثابت کر دیا ہے جیمیکہ ٹیسٹ میچ کے دوران ان کے ریٹنگ میں 34 پوائنٹس کا بھی اضافہ ہو چکا ہے